بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں اگر آپ میری اس ویڈیو میں بتائے گئی تمام گائیڈ لائنز پر پروپر لی عمل کریں گے تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ڈکٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اس ویڈیو میں ہم ایم ڈی کیڈ 2024 کے بارے میں پانچ ایمپورٹنٹ سنگز کو ڈسکس کریں گے نمبر ون ایم ڈی کیڈ سلیبس فور 2024 نمبر ٹو آپ کو فیزیکل اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں نمبر تھری اوورال ایم ڈی کیڈ پرپیشن کے لیے آپ کو کون سی ٹیکس بکس یوز کرنی ہوں گی نمبر فور پریکٹس مٹیریل کون سا یوز کریں نمبر فائیو تھرور آور دھا ایم ڈی کیڈ پرپیشن آپ کی موٹیویشن کیا ہونی چاہیے فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس ویڈیو پیپل آ فیو ٹنگز آباوٹ ایم ڈی کیڈ سلیبس ٹونٹی ٹونٹی فور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کے چکروں میں بلکل نہیں پڑھنا آپ نے تو صرف ایک پیپر ہی دینا ہے نا جو بھی کنڈکٹنگ بوڈی لے چاہے وہ یو ایچ ایس لے پی ایم ڈی سی کے انڈر ہو پی ایم سی کے انڈر ہو آپ نے صرف ایک پیپر کی تیاری کرنی ہے آپ کو اپنی سکرین پر ٹیبل آف کونٹنٹس نظر آ رہے ہوں گے یہ ایم ڈی کیڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹری کا سلیبس ہے جب تک کسی بھی افیشل ویب سائٹ پر ایم ڈی کیڈ ٹونٹی ٹونٹی فور کا سلیبس نہیں آ جاتا تب تک آپ کے موبائل میں اس دوہزار تئیس والے ایم ڈی کیڈ سلیبس کا پی ڈی ایف موجود لازمی ہونا چاہیے اور آپ نے اسی کے اکارڈنگ اپنی پیپیشن سٹارٹ کر دینی ہے اس سلیبس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کسی بھی افیشل ویب سائٹ کا لنک میں اپنی ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوسرے نمبر پر بات کریں گے کہ کیا آپ کو فیزیکل اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یا اپنے گھر بیٹھ کر سیل سٹڈی کرنی چاہیے تو اس کے لیے تین کٹاگریز ہیں اگر آپ ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ایم ڈی کیڈ کے لیے فرسٹ اٹیمٹ دینی ہے تو آپ کو یہی سیجیشن ہے کہ اپنے ایف ایسی کے جو پیپر ہیں اگزیم سے پہلے آپ نے سیٹرڈے اور سنڈے کو ایم ڈی کیڈ کو ہلکا ہلکا ٹچ دیتے جانا ہے جیسے ہی آپ کے ایف ایسی کے اگزیم اوور ہوں تو آپ نے کسی فیزیکل اکیڈمی کو اڑھائی یا تین ماہ جتنا بھی ایم ڈی کیڈ میں ٹائم ہو جوائن کر لینا ہے اور اپنی پرپیشن اچھے طریقے سے کرنی ہے اور کونسپس کو کلیر کرنا ہے دوسری کٹاگریز اگر آپ نے ایک دفعہ ایم ڈی کیڈ دے دیا ہوا ہے اور اب آپ نے گیپیر لیا ہے اور اگر ایف ایم پروور ورک کر رہے ہیں تو آپ کو یہی سیجیشن ہے اگر آپ کے پاس پچھلے سال والے کیپس سٹارز یا کسی بھی بڑی اکیڈمی کے لیکچرز اپنے نورس کی شکل میں موجود ہیں تو آپ نے انہی سے سیل سٹیڈی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیکس بک جو میں بتاؤں گا ان کو ریڈ کر لینا ہے اور پریکٹس کرتے جانا ہے اور آخر والے تین ماہ میں آپ نے کسی بھی اچھی اکیڈمی کا ٹیس سیشن جوائن کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کا ایم ڈی کیڈ کلیر ہو جائے گا اب تھرڈ کیٹیگری ہے جن بچوں نے دو اٹیمٹس دے دی ہوئی ہیں ابھی تک اکیڈمیشن نہیں ہوا اور ابھی بھی ایفرڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہی سیجیشن ہے کہ آپ نے کسی بھی اکیڈمی کا رخ نہیں کرنا بلکہ سیل سٹیڈی پر فوکس کرنا ہے جتنی مرتبہ آپ اپنے سلیبس کو کور کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا رہے گا آپ اگر آخر والے ایک یا دو ماہ میں ٹیس سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کل لیں ونہ گھر پہ بیٹھ کے سیل سٹیڈی کریں آپ کا ایمیشن سکیور ہو جائے گا نمبر تھری پہ بات کریں گے کہ آپ نے اوورال ایم ڈی کیڈ پرپیشن کے لیے ٹیکس بکس کونسی یوز کرنی ہے سب بات کریں گے بائیولوجی کی بائیولوجی کے لیے چاہے آپ کا تعلق کسی بھی بورڈ سے ہے اگر فرض کیا آپ کا تعلق پنجاب بورڈ سے ہے آپ نے پی ٹی بھی ریڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ فیڈرل لازمی ریڈ کرنی ہے پھر سے سننے پی ٹی بھی یعنی پنجاب ٹیکس بکس اینڈ فیڈرل فار بائیولوجی بات کریں فزکس کی فزکس کے لیے آپ نے فزکس ان سیکنڈز یوٹیوب چینل یا استاد جی لیم ایس بھی بائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی بھی کو ریڈ کر لینا ہے فزکس بھی کلیر ہو جائے گی کمیسٹری کی بات کریں تو پی ٹی بھی پنجاب ٹیکس بک یا آپ کسی بھی بورڈ سے ہیں تو اپنے بورڈ کی ٹیکس بک پلس اس کے ساتھ ساتھ واک واجد علی کمبول لیکچر سیریز کو آپ نے تمام کو کور کر لینا ہے بات کریں انگلش کی انگلش کا جو سلیبس ہے وہ انسرٹن ہوتا ہے یعنی ایم سی کیوز باہر سے کہتے ہیں آتے ہیں لیکن آپ نے اس کے لیے اپنی ساتیس فیکشن کے لیے کیپس کی جو پرپ بک ہے اس کو اچھے طریقے سے پرپیر کر لینا ہے اور آپ جس بھی اکیڈمی کو جوئن کریں یا جو آپ کے پاس نوٹس پڑے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کرائم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی انگلش بھی کلیر ہو جائے گی لوجیکل ریزننگ کے لیے یوٹیوب پر یا دیگر پلیٹ فارمز پر بہت سے لیکچرز اویلیبل ہیں وہ آپ ایک دفعہ بھی لیکچر لے لیں تو آپ کی لوجیکل ریزننگ بلکل ایکوریٹ ہو جائے گی نمبر فور پر ہم بات کریں گے کہ پریکٹس مٹیریل کون سا یوز کرنا ہے آپ نے ایم ڈی کیڈ کی پرپیشن کے دوران تو اگر آپ نے کوئی بھی اکیڈمی جوائن کی ہے کیپس، سٹار، سٹیپس یا کوئی اور دیگر اکیڈمی تو اس کی پریکٹس بکس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی کیڈ پاسٹ پیپرز کو آپ نے لازمی سول کرنا ہے آپ کے پاس پی ڈی ایف کی فارم میں یا ہارڈ کوپی کی فارم میں ایم ڈی کیڈ کے پچھلے تمام سالوں کے پاسٹ پیپرز لازمی موجود ہونے چاہیے اور آپ نے ان کو سول بھی کیا ہو کیونکہ نمز انٹری ٹیسٹ کا سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ پورشن جو ہے وہ پاسٹ پیپرز سے ہی آتا ہے نمبر فائیو پہ بات کریں گے موٹیویشن کی آپ نے ایم ڈی کیڈ پرپیشن کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھنا ہے بہت سے بچے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارا یہ ایم ہے ہمارا یہ گول ہے ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا گول اچیو کرنے میں کسی موٹیویشن کی ضرورت ہے سو یو شوڈ چینج یور گول کیونکہ گول کو اچیو کرنے کے لیے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی میری آپ کو یہی سجیشن ہے کہ سب سے بڑی موٹیویشن یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں میری بات کی سمجھ آپ کو اچھے طریقے سے لگ چکی ہوگی لیکن آخر پر یہ بتاؤں کہ کچھ بچوں کو ایم ڈی کیٹ فزکس نومریکل سول کرنے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو الگ سے بنا رکھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی ڈیفکلٹیز کو اوورکم کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ